نمشکار آپ سے اور میں ہوں اور میں ہوں منتری کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو کچھ روز پہلے جس طرح سے ان کا دین دیوشی دورہ تھا تو انہوں نے صاف طور پر جس طرح سے سورکشا کو لے کر جو ہے ویبستہ بھی اگر ہم دیکھیں تو کس طرح سے انہوں نے ایک سمکشا کی تھی جس میں سورکشا کو اور بھی کڑا کرنے کے لیے جو ہے یہاں پر کہا گیا تھا مگر آپ مانن کے چل سکتے ہیں کہ آئے دن آپ دیکھ رہے ہیں کہ آتن کا خاتمہ جو ہے وہ لگاتات ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جس طرح سے اگر ہم بات کریں ماننی اوپرا اچھپال جی انہوں نے صاف طور پر کہا تھا کہ آخری کیل جو ہے آتنکیوں کا تابوت میں ضرور جو ہے وہ ڈھوپ گیا جائے گا مگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس سمیں بڑی جانکاری ہم اپنے درشکوں کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دو آتنکیوں کو موت کے گاٹ جو ہے وہ ضرور ہوتا رہا ہے بلکل اور جو اس سمیں بڑی خبر ہمارے پاس پہنچ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ٹنگ مرک کا جو علاقہ ہے وہاں پر آتنکیوں کو دھیر کر دیا گیا ہے اور اپنے درشکوں کو بتانا چاہیں گے کہ یہ انکاؤنٹر جو ہے یہ بیتی رات شروع ہوا تھا اور رات بھر سے یہ انتظار تھا کہ کب یہ آتنکیوں مارے جائیں گے اور دو آتنکیوں کے مارے جانے کی اس سمیں پشٹی ہو چکی ہے جو کہ سرکشا بلوں کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے یہ مان کر چلنا ہوگا کہ سرکشا بلوں کو ایک بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے اور دوسری طرف اگر بات کی جائے کیندرے منتریوں کی تو آج جمہ کشمیر کے تیسرے چرن کا کیندرے منتریوں نے بھی دورہ کرنا ہے اور دورے پر منتری پہنچنے والے ہیں جس میں اپنے درشکوں کو یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ لگ بگ 60 سے 70 جو کیندرے منتری ہیں وہ اس تیسرے چرن میں جمہ کشمیر کا دورہ کرنے والے ہیں تو کہیں نہ کہیں آج جی دیکھیں اس سے پہلے اگر ہم بات کریں کہ انکری گرہ منتری کی مانی شروعات کے بات کی جب ان کا تین بیویسیت ہو رہا تھا یہاں پر کہ کس طرح سے آتنکیوں کے بھوکلات جو ہے وہ دیکھنے کو ملی اور ادھنپور میں دو بڑے پلاس دیکھنے کو ملتے ہیں اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں آتنکیوں کی گھٹنا جو ہے وہ لگتار پھنڈے شروع ہو چکی تھی مگر جس طرح سے سرکشا کارمیوں کی بات کریں جمہو کشمیر پولیس کی بات کریں تو انہوں نے چند سمیں میں ہی اس چیز کا خلواسہ کیا جو ہیرہ نگر سے اس کے دار جھوڑتے ہوئے نظر آئے اور کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہیرہ نگر کے علاقے میں تین سٹکی بم ملنا اور تین آئی ای ڈیز ملنا تو کہیں نا کہ یہ آمومن اب جمہو کو آتنک کا جو ہے تارگٹ بنانے کی کوشش کی جاری ہے تو آپ ماند کے چل سکتے ہیں کہ ہمارے سرکشا کارمی اتنے سشکت ہے کہ آنے والے سمیں میں ضرور جمہو کشمیر سے یہ آتنک کا جو اس سمیں سرونہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیرے دیرے ہوتا ہوگا نظر آ رہے ہیں یہ چند آپ کو سمیں میں ضرور دیکھے گا بلکل اور انیل جس طرح سے لگاتار جمہو سمبھاگ کی اگر بات کی جائے خاص طور پر تو جمہو سمبھاگ میں اس سمیں آتنکوادی جو ہے کہیں نہ کہیں سکریہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور لگاتار آتنکوادی اپنے ہتھکنڈے اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں ایک طرف اگر بات کی جائے تو آتنکوادی اب کہیں نہ کہیں مہیلاؤں کا استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ ضروری ہے اس سمیں کی آتنکواد پر ایک بڑا پرہار ہونا چاہیے اور جو اس سمیں سرکشا کرمی کر بھی رہے ہیں اور لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے آتنواد کی کمر توڑی آ رہی ہے دیکھیں یہاں پر آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ مہیلاؤں کا استعمال حالانکہ آتنک کے راہ پر جو ہے مہیلاؤں کو دکھنے کی کوشش کی جاری ہے اور جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پونچ کے علاقے کی اگر ہم بات کریں تو پونچ کے علاقے میں ایک مہیلہ سے آئی ای ڈی کا ملہ اور کہندرے گرہ منترے کا دورہ ہونا اور اس بیچ آپ آپ یہ سو سکتے ہیں کہ جو اس سمیں بچار دھارہ یہاں پر چلانے کی کوشش کی جاری ہے اور مانسکتہ فیلانے کی کوشش کی جاری ہے کہ کس طرح سے جو جمعو کشمیر کے اندر شانتی یہاں پر بنی ہوئی ہے اس کو کس طرح سے بھنگ کیا جائے مگر آپ کو بتا دیں کہ ہماری سرکشہ ایجنسیا اور ہمارے سرکشہ کرمی اس سمیں ششکت ہیں اور مو توڑ جواب دینا چاہتے ہیں اور جس طرح سے آج جواب دیا گیا ہے آپ بہتر جانتے ہیں کہ آج کس طرح سے ہمارے سرکشہ کرمیوں نے صبح تڑکا اگر ہم بات کریں تڑکے دو آتنکیوں وہ ضرور موت کے گاہ پتا رہا ہے بلکل اور فیلال اس خبر میں اتنا ہی پھر جھڑتے رہیں گے نئے اپ ڈیٹس کے ساتھ دیکھتے رہیے چینل دھانے وال